اسلام علیکم اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں فل سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو موتر صاحبہ شبانہ انٹی کی جو بہوں ہیں موتر موسین صاحبہ یہ ویڈیو یہ ریل جو ہے اس نے اپنے انسٹاگرام پر ریل لگائی تھی تو یہ ریل جو ہے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ ہے یہ منتحہ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو دونوں بہنیں جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں لوگوں نے کمنٹ پر وہاں پر بہت ایسے کمنٹ کیے کہ آپ یوٹیوب پہ آنے کی تیاری جی ہاں بالکل صحیح سنا اب منتحہ جی بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہی آئیں گی اب بھائی سال ابھی چلو سال کے بعد ہمیں شبانہ انٹی نے تو کہا ہے سال کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گی لیکن یہ نا کہ وہ ٹریننگ اس کو پوری دی جاری ہے اب اپنی بہن جو ہے منتحہ کو پوری ٹریننگ دے گی کہ بھائی اب اس طرح سے کر لو جو ہے وہ یوٹیوب پہ کیا کچھ ہوتا ہے کس طرح فل اپنی بہن کو ٹریننگ ابھی اسی لے رہی ہے تو یہ ہے کہ اپنی اب بہن کو فل ٹریننگ دی جاری ہے اس کی تیاری کر رہی ہے کہ کس طرح جو ہے تم بھی اب آنا یوٹیوب چینل بنا ہوگی تم بھی تو یہ فل اس کو اب اس کی تیاری کی جاری ہے منتحہ کی تو اب لوگ وہ کدھر ہیں لوگ جو بول رہے تھے نا کہ وہ پردہ دار خاتون ہے وہ اس کا یوٹیوب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی پکچرز مت لگاؤ تو یہ جو اس کی بہن ہے نا موتر اس نے بھی یہی تاقید کی تھی کہ میری جو ہے وہ بہن کے سکرین شوٹ لے کے نہ لگا لینا جبکہ وہ خود اپنی بہن کو ہر ایک جگہ پر ہر ایک پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے اس کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کا جو ہے بھئی سب کچھ دکھا رہی ہے اس کو اس کے ہاتھ پاؤں اس کا فل صرف فیس چھپا رہی ہے نا باقی تو وہ فیس بھی دکھا ہوا ہے وہ تو کافی ویڈیوز میں تو اس کا فیس بھی آیا ہوا ہے وہ بھی اس نے نہیں چھپایا اب جا کے دیکھ لیں آپ جا کر کتنے اس کے جو ہے وہ ویڈیوز میں فیس دکھ رہا ہے تو وہ تو ہم نے تو نہیں لیا وہاں جا کر اس کی پکچرز سارے اس کے اپنی ویڈیوز میں اس کی پکچرز پڑی ہوئی ہیں رہی بات ہاتھ پاؤں ابھی اس طرح سے دکھائے جا رہے ہیں شکریہ کھر کبھی نہ کبھی سامنے آپ لوگ بھی دیکھ ہی لینا پھر کہہ رہے تھے نا کہ منتحہ کہ باپردہ عورت ہے اب وہ پردہ اب اس پردے کا کیا جب آگے جو ہے وہ ریلز بنا رہی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے کھڑی ہوتی نہیں ہے آگے سے اور پھر مو چھپانے کا کیا فائدہ جسے پردے کا کیا فائدہ جس پردے میں آپ لوگوں کی عزتی نہ ہو عزتیں تم لوگوں نے جب کچھ اچھال دیں اپنی سوشل میڈیا اب گند بن چکا ہے ویسے بھی سوشل میڈیا پہ تو اب میں کہتی ہوں جو عورتیں وہ تو اپنے آپ کو اپنی آپ کی خود افارتی کریں تو بہتر ہے جتنا سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے ان کو رہ سکتی ہیں اتنا رہیں کیونکہ اب یہاں پر کسی کی بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ہر چیز کھل کھل کر دکھا دینا تو یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کوئی وہ اہام جگہ نہیں ہے پھر جب لوگ یہاں پر باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی کسی کی پکچر اٹھا کر اس کے ساتھ کیا غلط کچھ کر لیتا ہے وہ کچھ پتہ تھوڑی یہ جلتا ہے تو شابانہ موتر جو ہے وہ اس کی آواز بھی سنا رہی ہے اس کے ہاتھ پاؤں مطلب اس کے بس دل کر رہے ہیں میں ابھی اس کا فیس بھی ریویل کر دوں لیکن یہ ہے کہ ابھی انٹی شابانہ نے یہ منع کیا ہے اس فیملی سے خود منع ہوئی ہے کہ ابھی وہ فیس نہیں دکھانا لیکن موتر کی تو خوشی اور دونوں بہنوں کی جو خوشی ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہی رہی ہے آ رہی ہوگی کہ دونوں بہنوں کی کیا خوشی ہے اور خوشی سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں بار بار دکھائے جا رہے ہیں آواز تک اس کی سنائی گئی ہے منتحہ کی جب اس نے اس دن جو ہے وہ گفت والی ویڈیو آئی تھی تو اس میں جو ہے اس کی آواز بھی سنائی گئی ہر چیز تو دکھا دیئے صرف وہ رہتا ہے فیس وہ بھی سب کا دیکھا ہوا ہے تقریباً سارے لوگوں نے تو فیس بھی دیکھا ہوا ہے تو رہی بات باقی جو ہے وہ اب رہی بات یہ کہ اب یوٹیوب پر کپانا ہے بس وہ نہیں پتا کس ریڈ کو فیس ریویل ہوگا وہ نہیں پتا تو اب یہ ہے کہ باقی تو ہر چیز دکھا دیوی گئی ہے ہر اس کا بولنے کا انداز ہر چیز کچھ چھوڑا تھوڑی ہے بات پکی کے جب ویلوگ آئی تھے ان کے تو میں کہوں گی کہ صرف میں ہر ایک کی ویڈیو میں ہر ایک کے ویلوگ میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ چھپایا نہیں جا رہا تھا فیس کو بلکہ کافی دفعہ جو ہے وہ فیس دکھا تھا اب مسٹیک بھی ہوتی ہے نا تو وہ ایک بار ہو گئی دو بار ہو گئی بار بار تو گلتی نہیں ہوتی نا انہوں نے جو ہے ان کا جو ہے پتہ نہیں کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ فیس دکھ رہا تھا پورا ملتحہ کا تو یہ لوگ خود ایسا کرتی ہیں یا پھر جان بوچ کر پتہ نہیں کیا کرتی ہیں ہمیں نہیں پتا ان کی یہ کیا سائیکلوجی ہوتی ہے ان کی اور یہ ہمیں پتا چلتا بھی نہیں ہے باقی میں ان کا اپنا کچھ ہے کوئی سائیکلوجی اس پر بھی تو پہلے پریگننسی وہ کہتی ہیں کہ ہم بنائیں گے نہیں کانٹنٹ اور بعد میں پھر وہی پریگننسی کھول کے بیٹھ کر آگے رکھ دیتی ہیں کہ ہم بھائی ہم جو ہے وہ رویل کر رہے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ پہلے خود اپنی بات پہلے ایک بات کر لیا گرے ہیں آتو کہ ہم وہ بھائی کریں گے وہ چیز یا نہیں اس پہ پھر اپنی ہی باتوں کو یہ خود ہی دنائے کر دیتی ہیں تو وہ ہمیں ان کا کچھ سمجھ نہیں آتا یہ فیملی آکر کس کے سمجھی ہے پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیس اور اس کی دھمکیاں دینے آ جاتے ہیں تو بھائی ہم تو وہی دیکھتے ہیں بتاتے ہیں جو ہم تو وہی بس اسی پہ بات کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں ان کی باتیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے بڑا برا ان کو آ جاتا ہے بڑا گصہ اور پھر یہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں سال کا تو کانٹینٹ اب بن چکا ہے اوپر سے وہ چھوٹی والی بیٹی کا بھی کانٹینٹ آ رہا ہے تو اب بس مزید کانٹینٹ پر کانٹینٹ اب بنا دیجا ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے اسی پر ان کا ابھی جو ہے وہ بس چل رہا ہے چھوٹی بیٹی ہے بس اس کی تیاریوں میں لگی ہوئے ہیں ابھی اسی لیے یہ ہے کہ وہ لوگ بھی بڑے لیٹ آ رہے ہیں سب بیزی ہیں بڑیا کو اتنے دن ہو گئے ہیں چھے دن اس کے بھی جو ہے وہ زینب کا ساتھ کی وجہ سے بس بیچاری اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہے وہ بھی زینب کا ساتھ ہے نا کیونکہ تو اس کو بھی جو ہے وہ چھے دن ہو گئے ہیں گڑیا پڑیا گڑیا کا بھی ویلوگ نہیں آیا گڑیا کی دنیا کا ویلوگ اور پلمبر امبر کا بھی جو ہے بھائی بھائی ابھی تو بس کانٹینٹ آنے والا ہے تو بس تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں بیزی ہے ماں بھی تو سارے تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کب تک پھر جو ہے وہ پھر شاری کا کانٹینٹ بھی چل رہا ہے بیچ میں پورا سال یہ شاری شاری کا بھی کانٹینٹ چلے گا جیسے کہ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تینکیو سو مچ